چند آفتے پہلے پنجاب میں جرنیل کے گھر کا ایک مور غائب ہوا تھا مور ایک پرندہ ایک وہ بھی بازیاب ہوا اور ان کو جو لے گیا تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا مگر ہزاروں پرسطنبلوں چلاپتہ افراد کو اغوا کرنے والے آج تک گرفتار نہیں ہوئے کہ لاہور اور اسلامباد کے لڑائیوں میں پشتون اور بلوچ اپنے آپ کو مصروف نہ رکھیں وہاں جس کا بھی اقتدار ہو آپ کے لئے سب ایک چیسے ہیں وہ نہ آپ کو انصاف دینا چاہتے ہیں نہ دیں گے یہاں پر جو بھی آپ کے ساتھ ہم درد دیکھاتے ہیں وہ موس اس وقت میں ان کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتے ہیں اس کی پورا کرنے کے لئے ہوتے ہیں مریم نواز جب آپ پوزیشن میں تھے جب ان کا اقتدار نہیں تھا تو اس کوئٹہ میں ہماری ان ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسا فوس بنایا کہ گویا ان کو بہت غم ہے ان کا مگر آج کیا آئی؟ آج ان کی حکومت ہے ان کو کچھ یاد نہیں ہے بلوچ میسنگ پرسن نہ اس کو پسطنیا تھے نہ اس کو بلوچ باقی یہاں پر بات ہوئی کرانہ سنولا یہاں آئے تھے انہوں نے مونچے بھی چھوڑے کہ گویا وہ کوئی بہادر سا بند آئے آپ بہاتر ہو تو ایک بلوچلا پتہ افراد کو فوج سے نکال کے دے دو میں اپنی بادری کو دیکھو وہ جا کے ان کے بچوں کو ماں کو بتا دیتے ہیں کہ الحمدللہ وہ آنے والے ہیں اور پھر وہ اپنے گھر کو ساف کرتے ہیں وہ اپنی نئے کپڑے خرید دیتے ہیں ایک خوشی کے جشن منانے کیلئے خیاری شروع ہو جاتی ہے اور آپ اس کو سائل کر دیتے ہو یہ ایک اور ظلم ہے کہ یہاں جھوٹے وعدے ہو آج سے اگر اور کچھ ثابت نہ کر سکے کم سے کم اپنی مظلومیت تو ثابت کر سکتے ہیں کم سے کم ان کے جو دعوے ہیں ان کو تو جھوٹا ثابت کر ہر سال بجٹ میں عرب روپوں کا ذکر کیا جاتا ہے کربلوچستان کے لئے پانچ سو عرب چے سو عرب اتنے عرب روپے مقرر کیے گئے ہیں وہ پانچ سو چے سو عرب روپے وطن فروشوں کے لئے ہوتے ہیں عوام کے لئے نہیں ہوتے ہیں عوام کے مسائلہ کرنے کے لئے نہیں ہوتے ہیں وہ یہاں پر چند لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہوتے ہیں تاکہ وہ پھر اپنی وطن کی دلالی کر سکے ان کے لئے ہم بلکل واضح بلوچ کوپ کے ساتھ ہیں ہم بلکل واضح بلوچ کوپ کے ساتھ ہیں اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے اور خوش قسمت یہ ہے کہ ہمارا دشمن بھی ایک ہے اس لئے اتحاد آسانی سے پینا ہو سکتا ہے اس انتشار سے اپنے قوم کو بچانا ہے اس کے لئے سیاسی جدوجیت کرتے ہیں ہم یہ جو جدوجیت کرتے ہیں یہ اپنی بیانیے کو مضبوط کرنے کے لئے اور پھر اس بیانیے یعنی کماننے والے کو منظم کرنے کے لئے کرتے ہیں باقی اپنا حق کیسے لیتے ہیں یہ پھر وقت آئے گا پھر تم کو بتائیں گے کہ حق کیسے لیا جاتا ہے اور حق لینے کے طریقے کیا ہوتے ہیں یہ جو ہمارا مضاحمت ہے یہ جو ابھی ہم جدوجیت کر رہے ہیں یہ اپنے قوم کو سمجھانے اور پھر منظم کرنے کے لئے ہے ان کو شعور دینے اور اس کو نظم و ضبط دینے کے لئے ایک بار منظم ہوئے پھر دیکھتے ہیں کہ مضاحمت کے کون کون سے طریقے ہم اپلائی کریں گے انسان پھلے سکتے ہیں اور نہ اس سرزمین پر ان کے یہ غلیظ خدم ہوں گے پھر